بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کبیر احمد خواجہ کشمیر راؤنڈ اپ میں جمو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کل یہاں برطانیہ میں مقیم سبھی کشمیری پولیٹیکل پارٹیز کی ایک مشترکہ کانفرانس برطانیہ کے شہر لوٹن میں منقض ہوئی جس میں تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک موقف اختیار کرتے ہوئے ریاست جمو کشمیر کی بدلتی ہوئی صورتحال پر اپنا کردار ادا کرنے کا بیرپور عید کیا ہے اسی کانفرانس کا مزید تفصیلات اور آگے کا پروگرام جاننے کے لیے آج اس پروگرام میں ہمیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے اباب سینئر رانما اس پروگرام میں ہمارے میمانان گرامی ہیں چونکہ یہ پروگرام اس پروگرام میں بہت سارے میمان ہوں گے اس لیے وقت ضائق کے بغیر میں تھوڑا تھوڑا ان کا مختصر انتظار کرواتا چلوں کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مقبول بٹ شہید شہید آزم کے فرزند ارجمن جناب شوکت مقبول بٹ صاحب جن کا تعلق چمو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی سے ہے ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت آہ آہ کے این پی کشمیر آہ نیشنل پارٹی کے سربراہ کے جناب اباس بچ صاحب وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ساتھ کی جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے برطانیہ کے صدر جناب سید تحسین گلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے علاوہ آج ہمیں جو جائن کر رہے اس پروگرام میں جمہو کشمیر آہ یونائٹیڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے برطانیہ میں رانماغ ہیں جناب اسمان کیانی صاحب جناب اسمان کیانی صاحب بھی ہمیں آج کے اس پروگرام میں جائن کر رہے گئے ساتھ کی ہمارے ساتھ ہیں آج آہ جمہو کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے رانماغ ایڈوکیٹ صادق سبحانی صاحب جناب صادق سبحانی صاحب بھی آج ہمیں اس پروگرام میں ہمیں جائن کر رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے بعد میں اس پروگرام میں جائن کریں گے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے آہ رانماغ جناب آصف شریف صاحب اور ان کے ساتھ ہوں گے آہ تحریک انصاف کے آہ رانماغ ہیں نوجوان ایکٹیویسٹ کے آفیز تارک محمود وہ بھی ہمیں جائن کریں گے ان کے علاوہ جن بھی پارٹیوں نے کل اس کانفرنس میں تقریباً سبھی سیاسی سماتھی تنظیموں نے انجیوز کے نمائندوں نے کل اس کانفرنس میں شرکت کی تھی سبھی کو انوائٹ کیا گیا اگر بعض لوگوں کی مصروفیات کی ویسے اس پروگرام کو کل بھی جاری رکھا جائے گا اور جو لوگ آج اس میں اپنا نکتہ نظر پیش نہیں کر سکیں گے وہ انشاءاللہ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں کل کسی بھی وقت ہمیں جائن کریں گے جس کے لیے آپ تمام عباب کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے گا جنابیں تارک صاحب تارک محمود صاحب آفز تارک محمود صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ اس وقت ہمیں جائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں تارک محمود صاحب تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے میں انہیں بھی سامنے لاتا ہوں آپ کے تاکہ آپ لوگوں کو آہ بائی فیس بھی تارک ہو تارک محمود صاحب آہ پاکستان تحریک انصاف اب ہم آگے بڑھیں گے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور ہیں اس میں آہ ہم دیکھتے ہیں کہ کل کی جو کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں جو قراردادیں پاس کی گئی ہیں اور ان قراردادوں پر آگے کا لائے عمل تشکیل دیا گیا ہے یقیناً اس پر آج یہ تمام ہی رانما بات کریں گے میرے لیے آج کی عزاز کی بات کہہ کہ سب ہی پارٹیوں کے سینئر رانما اس وقت ہمارے ساتھ میں آج جمہو کشمیر ٹی وی پر ہمیں جائن کر رہے ہیں میں سب سے پہلے چلوں گا جناب شوکت مقبول بٹ صاحب کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس پر ان کا انہوں نے کیسا محسوس کیا اور آج اس کانفرنس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آگے کا جو لائے عمل ہے اس پر کیا ہم کو کیا پیغام دے رہے ہیں جی شوکت بٹ صاحب آپ کا کبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے ٹی وی چینل کا بھی جے کہ ٹی وی کا بھی کہ سچی بات ہے کہ آج کے ٹائم میں جو ہے چونکہ یہ ایک موڈرن ایج ہے اور اس میں کمیونکیشن کے جو بیس زرائے آپ کے پاس ہونے چاہیے اپنی آواز کو جہاں زیادہ دور تک لے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس حالے سے آپ ایک ایمپورٹنٹ کردار جائے وہ ادا کر رہے ہیں ان کو زشتہ تقریباً ایک سال سے جہاں تک کل کی کانفرنس کا تعلق ہے تو میں خود نہیں اس میں شریک ہو سکا ہماری پارٹی کو ہماری پارٹی نے جو ہے اس کو اس میں شرکت کی ہے اور ہمارے یوکے کے جو جنرل سیکٹری ہیں وہ اپنے وفات کے ساتھ جو اس میں موجود تھے جو مجھے اس کا علامیاں آج فیس بک وغیرہ پہ جو ہے وہ پڑھنے کو ملا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود بھی جو پرسوں ایک ایک اور ٹی وی شو میں اگزیکٹلی وہی بات کی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس میں کامن سنس بھی موجود ہے اس ادبار سے کہ دیکھئے بات یہ کہ ہماری جو ریاست جمہ کشمیر ہے مثلا اگر ہم جو ہے وہ ایجیکے میں ہیں اور ہمارا جو ہے وہ شروع سے یہ ایک پولیٹیکل سٹینس رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے جتنے بھی خطے ہیں یا اس کی جتنے بھی انٹیٹیز ہیں کچھ لوگ اس کو ریجنز بھی کہتے ہیں سبھی ریجنز کو جو ہے وہ اپنے اپنے ایریا میں جو ہے وہ ایک ایک پیرلل پولیٹیکل ریزسٹنس مومنٹ جو ہے پرومن طریقے سے جو اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ آپ کی ساری جو مومنٹس ہیں جو پیرلل مومنٹس ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ جا کے جو ہے وہ آپ کی ایک نیشنل مومنٹ میں جو ہے کنورٹ ہو سکیں اور اس کا انڈ آف دی ڈے آپ اس کے لیے جو ہے دنیا بر سے حمایت بھی حاصل کر سکیں تو ہم ایجے کے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایجے کے میں جو ہے وہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اوپر اٹھے ہم وہاں پہ جو ہے جو گورننس کے جو طریقے ہیں ان کی ان کی بیٹرمنٹ کے لیے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے جو ہے جدوجہت کرتے رہے ہیں اور اس خطے میں جو ہے ہم پولٹیکل ڈیولپمنٹ کے پراسس کو جو ہے آگے لے کے چلتے رہے ہیں اور ہمارا ہمیشہ سے جو پولٹیکل مطالبہ بھی یہ تھا کہ اور چونکہ اے جے کے کے علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے تسلط میں تھا اور اسی طرح سے گلگت پلتستان بھی جو ہے وہ جو کہ یہ دونوں پارٹ جو ہے وہ ریاست جمع کشمیر کے جو ہے وہ اس کی انٹیٹیز تھیں تو ہمارا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ گلگت پلتستان اور اے جے کے کو جو ہے وہ ریاست کی دو انٹیٹیز کر کے وہاں پہ جو ہے وہ بجائے لیجسٹلیٹیو اسمبلی اسمبلی بنانے کے وہاں پہ جو ہے ایک آئین ساز اسمبلی آپ جو ہے بنائیں اور اور اسے ڈیفیکٹو رول سے باہر نکال کے ڈیجیر رول جو رول ہے اس کا وہ آپ اس کو دیں اور وہاں جو ہے وہ ایک ایک اکسارن گورنمنٹ موجود ہو جو بنیادی طور پہ جب دنیا کے سامنے ریاست جمع کشمیر کے کیس کو لے کے جائے تو اس میں ایک وزن بھی ہو اس میں ایک لاجک بھی ہو اور لوگ لوگوں کے جو ہے وہ اسے ایکسپٹ کرنے میں جو آسانی ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل بھی جو جو پانفرنس ہے اس میں یہ یہ بات کہنا اور اس میں سمجھتا ہوں یہ بہت درست مطالبہ ہے کہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ریاست جمع کشمیر کے کی دو انٹوٹیز کر کے وہاں پہ جو ہے وہ ایک 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 متحدہ ایک 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 حکومت صورن گورنمنٹ جو ہے اس وہ بنایے جاے اور وہاں سے جو ہے ہماری جو حکومت ہے وہ بیسکلی ریپیزنٹ کرے پوری ریاست جمع کشمیر اس ریاست جمع کشمیر کی شکل میں جو جلگت بلتستان کی شکل میں بلکہ جو آ انڈین حیلٹ آ جمع و کشمیر ہے اس سب یعنی جو انٹائر آپ کچھ پچاسی ہزار مربع میل کی جو ریاست ہے اس سب کو جو ہے وہ ریپیزنٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ٹائم پہ آہ میں تو میں تو اس ادبار سے مبارک بات دوں گا آہ آہ آپ دوستوں کو کہ آپ لوگوں نے جب بڑی بروقت جو ہے وہ یہ کانفرنس کا اس کانفرنس کا نکاد کیا اور پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کامن سنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے بہت ٹرو مطالبہ جو ہے آپ نے آہ گورنٹ آہ پاکستان کے سامنے رکھا ہے میں مجھے آپ تھوڑی سی بات کریں دیجئے گا کیونکہ میں شاید آہ زیادہ دیر آپ کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا میں جسٹ ابھی کام سے آیا ہوں تو آہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بات جاری رکھ سکتے ہیں باقی مہمان کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے لیکن آپ اپنی بات پوری کیا رکھی دیں تو بہتر کے آہ بلکل چونکہ ہمارا تعلق جو ہے چونکہ برہ راس جو ہے ہم ہم پاکستان کے جو ہے وہ کنٹرولڈ علاقوں میں جو ہے ہم بستے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پہلا مطالبہ بھی جو ہے وہیں ہونا چاہیے میں بلکہ آہ آج بھی اور پاکستان میں بھی جو ریکشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایون پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کی اپوزیشن کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں تو اس میں خوش آئند ہیں لیکن آہ آہ ایک چیز جس کے اوپر جس کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آہ ہمارا اعتراض جو ہے اس کے اوپر موجود ہے کہ آج بھی جو ہے وہ انتہائی اہمکانہ طریقے سے جو ہے وہ اس کیس کو جو پاکستان کے کیس کے طور پر جو ہے پریٹ کر رہے ہیں یہ بالکل ایک غلط ٹنڈنسی ہے اور اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضمت ہے آہ 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 یعنی اگر گورنمنٹہ پاکستان کو آج بھی جو ہے وہ اس پورے خطب کو دیکھے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹہ پاکستان کی جو ہے نا کچھ اپنے فائشات نہیں ہوں گی یقیناً گورنمنٹہ پاکستان کیا پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ اس کے تصرف میں آئے یا ان کے پاس آئے لیکن دیکھئے کامن سنس یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آہ 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 اٹمی کوتے ہیں اور خطے میں جو ہے وہ ایک اکلارم بھج رہا ہے اٹمی جنگ کا ایسے میں جو ہے آپ جو ہے وہ آہ کوئی حکیمانہ بات کرنے کے بجائے جو ہے آپ پولٹیکلی جو ہے صرف اپنے وارڈ بینک کو بڑھانے کے لیے اور جو ہے آہ 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 فیچر کی جو اپنی پولٹیکس ہے اس کی لیے جو ہے آپ ایسے سلوگنز کو جو ہے وہ آہ 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 آنانس کرنے کی کوشش کریں جس سے جمہو کا جمہو کشمیر کا کیس جا ہے اس کا بالکل ستیہ نہ سجائے ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ بالکل درست نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس خطے میں جو ہے وہ ایٹمی جنگ کے خطرات بالکل موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی جانب سے بلکہ بھارت کے اندر سے بھی سیول سوسائیٹیز اور جو جو ہمارے ہمارے افکار کے لائک مینڈڈ لوگ ہیں بے شمار لوگ میں روز بھارت کے مختلف جو ہے وہ میڈیمز کو جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے بھی ہماری ہماری جو انڈیجنس وائس ہے اس کو جو ہے وہ ترقی پسند لوگ جو ہے پسندانہ خیالات کے لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے مسلسل جو ہے اس کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل جتنے بھی جو ہے وہ انٹلیکچولز ہیں جتنے بھی لائک مینڈڈ لوگ ہیں وہ اس پورے جو ریجن ہے جو سب کیونٹیننٹ کا ریجن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ جنگ میں جو ہے وہ دکیلے جانے سے بچانے کی لی جا ہم سب کو جو مشترکہ ایفرٹس کرنی چاہیے جی اور یہ جو کل کانفرنس ہوئی ہے جو کہ آپ جانا چاہتے ہیں ہی جلدی کل جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں یقیناً تمام ہی مکتبہ ہائی فکر کے لوگ تھے تمام سینئر قیادت تھی تمام ہی پارٹیوں کی اور یقیناً ایک بڑی پور حجوم آل پارٹیز کانفرنس دیکھنے میں آئی ہے کل اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر تین مختلف ویوز کے مالکان موجود ہیں لیکن اس موقع پر کشمیریوں کا یہ اطاعت آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اسی اطاعت کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں میں عمومی طور پر یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں پالٹکس اور لاکہ سٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا جو لوگ جو علاقے ہندوستان علاقے پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں یہ ان کا ان کا ایک پولٹیکل رائٹ ہے لیکن یہ رائٹ جمہو کشمیر کے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے انڈیا اور پاکستان کے امپوز نہیں کرنا چاہیے جو جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی اگر جمہو کشمیر کے اکثرتی لوگ یہ کہیں کہ اس ریاست کا بیٹر فیچر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو مطلب ہے یہ ان کا رائٹ ہے اسی طرح سے اگر اکثرتی لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ان کا بیٹر فیچر جو پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا رائٹ ہے لیکن انڈیا اور پاکستان کو یہ بات مستلط نہیں کرنی چاہیے مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ یوکے میں رہتے ہیں اور یہ پاس ہی جو ہے سکوٹلینڈ ہے سکوٹلینڈ کو چند سال پہلے جو ہے اس ادبار سے دیا گیا کہ وہاں یہ مطالبہ تھا کہ ان کے پاس انہیں یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اگر جو ہے وہ یونیٹڈ کینگم سے باہر جانا چاہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کی اکثریت کے لوگوں نے یونیٹڈ کینگم کے اندر رہنے کو جو ہے ترجیح دی اور 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 اس بات اس چیز کو انہوں نے ایکسپ کر لیا پولیٹیکلی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ رائٹ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے نہ کہ بھارت اور پاکستان کی حکومتیں اور وہ فورس کریں ہمیں کہ ہم جو ہے وہ یا تو پاکستان کا حصہ ہوں یا ہندوستان کا حصہ ہوں میں سمجھتا ہوں یہ انڈیموکریٹک اپروچ جو ہے اسی نے اس پورے خطے کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ تھوٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے گزشتہ ستر سالوں سے یعنی اب دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکے میں نے کل پر سن بھی یہ بات کہی ہے کہ ازادیوں کو تصور اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ دنیا میں اب جو ہے وہ مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادیوں کی باتیں جو ہے وہ لوگوں کی ازادیوں کے زمرے میں آ رہی ہیں تو کہاں اتنی مطلب ہے ازادیوں کا تصور کا اتنا جو ہے وہ اس میں جدت آنا اور اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آنا اور کہاں آپ کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے آپ کا ستر سال پرانا مطالبہ جو ہے آپ کے رائٹ اف سلٹ ایٹرمنیشن کا جسے ستر سال پہلے ہی جو ہے یونیٹڈ نیشن نے بھی اپنے چارٹر میں تسلیم کر رکھا ہے جس میں جس کے انڈیا اور پاکستان بھی سیگنٹریز ہیں تو آج بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کے اس حق کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ ایک بات یاد رکھئے کبیر صاحب میں آپ کے فورم سے یہ بات جو ہے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ ملکوں کے جیگرافیہ کو بڑھا کے آپ ملکوں کو ترقی آفتہ اقوام کی صحب میں نہیں کھڑا کر سکتے اتنا بڑا رشیہ ہے اور رشیہ کا جی ڈی پی جو ہے وہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے کم ہیں یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ جو ہے وہ رشیہ سے جو ہے وہ ترقی کے ادبار سے بہت آگئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے مسئلے کو جمہو کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر سارٹ آؤٹ کر لیا جائے تو پھر کیا پرابلم ہوگی جی مطلب ہے پھر کیا مسئلہ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم لوگ جو ہے وہ انڈی اور پاکستان کے درمیان محبت کے ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور 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 جمہو کشمیر کے سوال کے اوپر ہندوستان اور پاکستان نے جو اتنی بڑی بڑی ملٹری مائٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں ایٹمی ڈیوائسز وہ بنا رہے ہیں میزلز ٹکنالوجی کی ریس میں وہ پڑے ہوئے تو انڈ آف دی دے جب کبھی بھی ان ہچاروں کے استعمال کا جب ٹائم آئے گا تو اس سے سوائے انسانوں کی ہلاکت کے انسانوں کی ترقی تو اس سے جو ہے نہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے تو مطلب ہے کہ آپ آپ کا کیس بڑا مضبوط ہے ہم آج بھی یہ سمجھیں اور پھر میں آپ کیس فورم سے اپنے لوگوں کو جو یہ تسلیح دینا چاہتا ہوں بڑ صاحب کے اس کول سے کہ بڑ صاحب نے ایک عدالت میں اپنی اپنی جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے دو تین اس کے جملے میں نے دو چار روز پہلے بھی جو اس کو اپلوڈ کیا تھا فیس بک پہ کہ آپ جو ہے وہ قانون قانون کے ذریعے اور آپ جو ہے وہ حکومتوں کے ذریعے اگر جو ہے وہ انسانوں کی ازادیوں کو یا انسانوں کی جو ہے وہ ریاستوں کو جو ہے اس کو جو ہے اپنے زیر تسلط رکھا جا سکتا تو پھر شاید جو ہے دو سو کے قریب ازاد اقوام جو ہے وہ اپنی انڈیجنس ازادی سے جا لطف اندوز نہ ہو رہی ہوتی تو ہمارے حوصلے جمع ہیں اور ہماری یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری و ساری رہے گی میں سمجھتا ہوں بلکہ میں آج جو ہے وہ انڈیا کے کسی چینل پہ غالب انڈی ٹی وی تھا اس پہ میں وہ پرائم نسٹر مودی کی جو ہے وہ سپیچ سن رہا تھا اس کے اوپر کوئی ایک اسی طرح مبایسے کی جو ہے وہ ایک نسٹر سو رہی تھی تو اس میں انہوں نے وہ دکھا رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے یہ سارا کچھ یہ ہے وہ لوگوں کی میرے زندگی کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ان کے رائی دینے کے لیے اور وہاں پہ گوڈ گورننس کے لیے یہ سارا کچھ کی حالانکہ لوگوں کی آزادیوں کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے جا کے جو ہے آپ گوڈ گورننس لا سکتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ با اختیار کر کے جو ہے آپ جو ہے ان لوگوں کا میار زندگی بلند کر سکتے ہیں یعنی لوگوں کو اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے کا جو اعتماد ہے وہی بنیادی طور پہ جو ہے اس پورے خطے میں جو ہے نہ صرف حقیقی امن لا سکتا ہے بلکہ بلکہ ایک ایک مثالی معاشرہ وہاں پہ قائم ہو سکتا ہے تو اس کے بغیر اگر آپ جبر اور زبر طاقت کے ذریعے جو ہے جب اس طرح کی چیزیں لاغو کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انارکی ہوگی اور پھر اگر جمعو کشمیر جلے گا تو یہ بات بھول جائے سارے لوگ کہ ہندوستان اور پاکستان بھی جو ہے جو ہے وہ وہ شاید وہ بھی ٹھنڈی ہوا ان کو محصر آئے گی یہ ممکن نہیں ہے جی جی شکل پر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جائن کیا اور چونکہ آپ میں صروف تھے اور آپ نے جانا تھا کہیں اس لیے میں نے آپ کو پہلے لیا یقیناً آپ بعد میں پروگرام دیکھیں گے بھی اور بعد میں آپ نے کمیٹس بھی کریں گے کل بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ آج کے اس پروگرام میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رانماز شرکت نہیں کر سکیں گے ان کی اپنی مجبوریوں کی ویسے ہم کوشش کریں گے کہ کل ان کے ساتھ بھی نشیست ہو آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی تینکیو دوستوں کو اسلام برس کیجئے گا جی ناظرین یہ تھے جناب شکت برس صاحب کیونکہ انہوں نے کہیں جانا تھا اس لیے انہیں پہلے لیا گیا اور انہیں اپنے مکمل بات کی جبکہ باقی اب آپ کو ٹائم دیا جائے گا ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عثمان کیانی صاحب یوکے پی این پی کے رانماز ہیں جناب صادق سبانی صاحب جو ہے وہ جے کے نیپ کے رانماز ہیں جناب سید تحسین گلانی صاحب ہیں جے کے ایل ایف کے پریزیڈنٹ جناب نے تارک صاحب جو اس ویک سکرین پر میرے ساتھ ہیں تحافظ تارک محمود صاحب ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور جناب عباس بٹ صاحب ہیں کے ان پی کشمیر نیشنل پارٹی کے رانماز ہیں سبی کو وقتاً وقتاً ہم سامنے لائیں گے تارک صاحب نے بھی چونکہ جناب بٹ صاحب کی طرح انہوں نے بھی جانا گیا اس لیے باقی میں ماناں کو تھوڑی تکلیف دوں گا کہ تارک صاحب نے چونکہ جانا گئے اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تحریک انصاف جس کی اس ویک پاکستان میں گورنمنٹ ہے اور کل کی کانفرنس پر جناب تارک صاحب کیا کہتے ہیں اور اس ویک وہ کشمیریوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں بینگ کشمیری ناظرین ہیں یہ تو ہم ان سے جانیں گے آپ ہیں جو سکرین پر ہیں اس ویک پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ کل کی اس پورو جوم آل پارٹیز کانفرنس کی کچھ پکچرز کے یہ پہلی بار کم از کم میں نے پہلی بار ایسا دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہو اور اس میں اتنا لوہوں میں جذبہ ہو اور اتنی تعداد میں لوگ آئے گو اماما ایسا ہوتا ہے کہ ایر پارٹی کے دو یا تین لوگ اس میں نمائندگی کر رہے ہوتے لیکن کل کی اس کانفرنس میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی اس سکرین میں واقعی کشمیریوں نے برطانوی کشمیریوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی ریاست کے لیے جب ریاست سوال ریاست کا ہوگا جب ریاست اپنی ایڈینٹی ایٹی کا سوال ہوگا جب وہاں تقسیم کے لیے کہیں سے بھی کوئی عربہ استعمال کیا جائے گا تو ریاست جمہو کشمیر کے شہری بغیر اپنی پولیٹیکل یا نظریاتی ڈیفرنسز کو رکھنے کے بابجود وہ ریاستی سوال پر ایک کھیں اور کل کی اس کانفرنس نے دنیا بیر میں آباد کشمیریوں کو پوری ریاست کے بشندے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد کھیں کل کی لوٹن کی کانفرنس کے بعد انہیں جو حسلہ ملا ہے اس حسلے کو یہ برطانیہ میں آباد کشمیری رانما کشمیری سیاسی پارٹیاں اسے کس طرح برقرار رکھ سکتی ہیں اور وہ جو میسیج انہوں نے کل دیا ہے اس پر آگے چل کر وہ کیا کریں گے اور کس طریقے سے اپنی قوم کے ان زخموں پر پٹی رکھیں گے مرم پٹی رکھیں گے انہیں کس طرح مطید کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے میں سامنے لاؤں گا آپ کے سامنے جناب آفظ تارک محمود صاحب کو کیونکہ انہوں نے بھی جلدی کہیں جانا بھی ہے اور یقیناً وہ اس وقت سفر میں ہیں اور راستے سے ہمیں جان کر رہے ہیں میں انہیں ویلکم بھی کہتا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کی کانفرنس پر آگے مزید وہ اپنی قوم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کانفرنس کے اندر جو قراردادے منظور کی گئی ہیں چار اہم قراردادے ہیں جو میں تھوڑی ہی دیر میں آپ ناظرین تاقبیل ہوں گا ان قراردادوں پر کس ساتھ تک جناب تارک محمود صاحب جو ہے وہ مطمئن ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر بے شک وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے پارٹی کے اندر ان قراردادوں کے حوالے سے وہ کس طرح آواز اٹھا سکیں گے جی تارک صاحب السلام علیکم علیکم السلام سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی انیویٹیشن کا تو پہلے کانفرنس سے ہی شروع کرتے ہیں میں ہم اس سے پہلے بھی اکٹھے ہوتے رہے ہیں کشمیر ایشو کے اوپر ڈیفرنڈ لوگ ہم کافی سارے ظاہر ہیں یہ جو انہر پارٹی سپنٹ سارے دوست ہیں یہ سارے ہم سب اکٹھے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو انٹینسیٹی ہے جتنے بھی کشمیری ہیں ان لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہے جس اصاب سے لوگ اس سچویشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور جتنے پیشنیٹ ہیں میں یقین کریں گے اس نے پہلے اتنے لوگوں کو نہیں دیکھا اور بعض ٹیم ظاہرہ جو جتنے بھی یہ اگر مودی کا یہ ایکشن ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ ایک طرف تو ظاہرہ وہ جو ان کا گیم ہے پوری کے وہ بس طرح پلسٹائن کی طرح وہ چینج کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا جو ایک پاپولیشن وائز یا جس طرح انہوں نے یودی بستیوں کی تعمیر کی وہ تو ایک کافی عرصے سے انہوں کا یہ پلان میں تھا لیکن اس کے نتیجے میں جو تری زیبنٹی کا جو ایکشن انہوں نے اس کو ریموو کر کے کیا اس سے کم مصرم ایک کشمیر کا جو ایک طرح سے ڈیڈ ایشو تھا اس کے اندر جان پڑی ہے اور وہی کشمیری جو سمجھ لیا ہے ٹوٹی کمے کی سیاست اور اس کے اوپر تھے اب وہ جماعتوں کو چھوڑ کے ہر چیز کو چھوڑ کے کان ہر بندہ صرف کشمیر کی بات کر رہا تھا اور کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے جو ابھی جو جس طرح سے ایک نیا سمجھ لیا ہے کشمیر کا ایک سمجھ لیا ہے ٹوٹی چھوڑ اس سطح پر سمجھ لیا چلا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے ماغے دے کے چلیں گے اس کے بعد ابھی جترہ سے جتنے بھی لوگ ادھر تھے جتنے پارٹی سپینڈ میں بھی ابھی جو وے فارورڈ ہے اس کمیٹی کا میں بھی اسا ہوں تو ہمارا جو پورا بھی کوشش یہ ہے آپس میں ہم پھر بھی میٹنگز رکھیں گے ایک پندرہ آغاست کو بھی ڈیمنسٹریشن ہے اس کے بعد آگے بھی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ایک اور ڈیمنسٹریشن کا جو ہے اناؤنس ہو چکا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں بیسیکلی جو ایکشن ہم کر سکتے ہیں وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے ادھر بھی کافی ڈیبیٹ کی کافی ڈسکشن ہوئی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم جس کے اوپر لای عمل ہم نے تحقیہ بھی ہے اور ہم آگے بھی کریں گے وہ یہ تھا کہ ہم جو ایمپیز ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں ان کے تھروں بریٹش جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر یہ چیز ڈسکشن میں آئے اس کے بعد جو ڈیفرنٹ ہیش ٹیگ ہیں اس کے تھروں ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس کو یوز کر کے آلریڈی آپ نے میرا خدمہ بتائے بھی ہوگا جو بہت پاپولر چل رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے تو ان کو میکسیما یوٹیلائز کریں اور تیسرا جو ڈیمر سٹیشن کا بھی ہے اور پلاس مارچ کا بھی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ٹین ڈاؤنیل سٹریٹ تک ادھر سے ایڈیا نائی کمیشن تک مارچ کریں یا بھی وہ چیزیں ظاہرہ بھی ہم تیہونا باقی ہیں یا تحسین صاحب بہتر بتائیں گے چونکہ یہ اس کے اوپر ظاہرہ ورکوٹ کچھ کر کے بھی آئے ہوں گے تو اس کے اوپر بیسیکلی جو ہمارا فوکس ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح سے موبیلائز کریں کہ ان کو یہ احساس ان کو پتا چلے ہمارا پرابلم یہ ہے کشمیریوں کا جو اس سے پہلے رہا ہے کہ ہم وہ سمجھنے کے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم خون بھی اپنا خود بیٹا ہے ہمارا اور شور بھی ہم کرتے ہیں ہم فلسطین طرز کی کوئی مومنٹ یا اس طرح سے ہم آج تک نہیں بنا سکے کہ خون تو چڑو ہمارا گرے لیکن شور کئی اور اٹھائے یہ جو ہمارا پہلے سے مسئلہ رہا ہے ہماری کوچھ ہے یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بھولی کو موٹیویٹ کریں جو ہوت ہے جو انیورسٹی سے سٹوڈنٹ ہیں ان کو موٹیویٹ کریں ان کو انگیج کریں سوشل میڈیا کا فرم یوز کریں اس طرح سے ہم اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ہمارا ابھی بھی جو فوکس ہے پھولا کہ بریٹیش کشمیری اور احضہ بریٹیش کشمیری جہاں پہ کمیونیٹی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے جماعت سے بھلا تا روکے احضہ کشمیری اور اس کے اندر ہم اپنا پورا زورگار میں ہے کہ لوگوں کو یونائٹ کریں لوگوں کو موبلائز کریں لوگوں کو موٹیویٹ کریں اس ایشو کے اوپر باہر نکلیں اور سمجھنا ڈو اور ڈائی ہے تو یہ غیرہ اس طرح سے اگر آپ پہلے بھی سات لاکھ پلاس آر میں تھی آپ مزید لے جاگے کرپیو میں یا اس طرح سے لوگوں کو غصبہ نہ پہلے ہی جو افروک تو ایک الادہ بات تھی لیکن آپ اگر لوگوں کی زندگیاں اس طرح سے دونس دونسلی سے آپ دبا کے تو اس طرح کا مصکم آواز نہیں دبا سکتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بریٹیش یا ایدھر کمیونٹی یا ہماری یا برطانیہ میں رہنے والے یا اوورسیز امریکن یا جہاں بھی یورپ میں جہاں بھی رہنے والے لوگ ہیں چونکہ ازاد ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے بغیر کسی خوف سے ہم یہ آواز بلاند کر سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو برطانیہ ایک بیسٹ سمجھ دے کہ اس حساب سے چونکہ ایک پوزیشن بھی اس حوالے سے ایک برطانیہ کی ہے ظاہرہ یہ ان کا ہی پیدا کردہ مسئلہ ہے تو الحمدللہ کمیونٹی بھی ہماری کافی زیادہ ہے تو ہم اس کے اوپر ورک آٹ کر رہے ہیں اور آگے میٹنگز بھی ہوں گی کیس طرح سے ہم ایکشن پلاند کو آگے لے کے چلتے ہیں جی تارک صاحب بہت بہت شکریہ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عثمان کیانی صاحب جناب صادق صبانی صاحب تھوڑی سی چیز کے لیے جس طرف تارک صاحب نے حافظ تارک صاحب نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے میں شارٹ ٹائم کے لیے لیتا ہوں یہاں پہلے سید تحسین گیلانی صاحب کو اور اس کے بعد باقی میمانوں کو میں انوائٹ کرتا ہوں سید تحسین گیلانی صاحب کو بعد میں لینا ہے لیکن ایک چیز جس کی طرف تارک صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھوڑا سا کہ شاید وہ جو پلانک ہے جو کل کی کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو اوٹ پوٹ سامنے آئے گا اس پر جو ویرکوٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ پلان کیا ہے تاکہ ہمارے دیگر میمان اس پلان پر بھی بات کر سکیں تو اس پر میں جناب سید تحسین گیلانی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوٹ شیل میں وہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں ساتھ میں ہمارے میمانانے گرامی کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ اصل میں اس وقت جس پر آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں جو کل کے علامیاں ہے وہ کیا ہے اور جو قراردادے ہیں چار قراردادے ہیں آپ لوگوں نے منظور کی ہیں تو وہ قراردادے کیا ہیں جی سید تحسین گیلانی صاحب جی اسلام علیکم کبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا پینل کے تمام موزنگ میمان سب سے پہلے تو چونکہ کل کے پروگرام کے بعد جو کانفرنس ہوئی اس کے بعد یہ پہلا لائیو پروگرام ہے میں تمام جو پارٹیاں ہیں یہاں پر موجود وہ سیاسی سماجی سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ ایک شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے اور جو کل ہمیں نظر آیا وہ یہ تھا کہ ہم ایک قومی سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس پورے عرصے میں جو یہ لاسٹ ویک گزرا ہے جو سب سے واضح اور دو ٹوپ موقف آیا ہے وہ خواہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا ہو خواہ پرو پریڈم کیمپ کا دوسری سیاسی یا سماجی پارٹیاں ہیں وہ ایک تھا کہ ریاست کی وعدت کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے ریاست کی وعدت کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے آپ نے سنا ہوگا مختلف حصو سے جمہو سے لڈاک سے گلگت سے ازاد کشمیر سے کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر مطبق ہیں کہ ہم ریاست کی وعدت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے سو یہاں پر بھی جو لوگ ڈیاسپرا کشمیری ہے وہ بھی کل جو مختلف پلٹیکل پارٹیاں تھی الحمدللہ سب کا جو ریسپونس ہے وہ اسی ایک جو قومی سوال ہے اسی کی طرف جا رہا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہماری ایک ریاست ہے ہم اس کی تقسیم برداشت نہیں کریں گے آپ جس طرح تارک صاحب نے پوچھا اور جو ہمارے کل دو ہم نے پلانچاک اوٹ کیے تھے کہ جو ہم کویک ریسپونس کیا کریں گے اس ساری صورتحال کا اس میں پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ جتنے بھی ٹاؤن سطح پر یا مختلف سٹیز کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم ان کو کیری آن کریں گے وہ جاری رکھیں اور ہم اس کی اصلاح افضائی کریں گے کہ ہر شہر کے اندر ہر ٹاؤن میں ایسے پروٹیسٹ ہونے چاہیے اس کے بعد ایک بڑا پروٹیسٹ اندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ازادی کے دن کے موقع پر ہو رہا ہے پندرہ آگاست کو اور اس میں تمام پولٹیکل پارٹیس نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب نہ صرف کامیاب بنائیں گے بلکہ برپور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل کیے جائیں اور اس کے بعد آپ ہم نے سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں جو اتمی ڈیٹ کا نال سے ایک دو دن میں ہو جائے گا جو ہماری ہائیڈ پارک سے شروع ہوگا اور پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوتا ہوا انڈین امبیسی کے سامنے جا کر ختم ہوگا اور وہ مارچ جو ہے وہ اسی تناظر میں ہوگا اور ہم کشمریوں کی جو حق ہے حق کے آزادی اس کے لیے ہوگا تو کل کی جو پریس کنفرنس تھی اس کی ایک بڑی بات یہ بھی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں پارٹیوں کے ہونے کے باوجود کسی بھی نکتے پہ کوئی اختلاف نہیں پایا گیا یا لوگوں کے اندر کوئی اختلاف رائے سامنے نہیں آیا سب لوگ ایک ہی جگہ پر متفق تھے اور دوسری حصلہ حفظہ بات یہ تھی کہ یہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ یہ تمام پارٹیاں سمجھ چکی ہیں کہ یہ ایشو ہمارے سیاسی نظریات ہماری سیاسی وابستگی سیاسی پارٹیوں سے بالاتار ہے یہ قوم کا ایشو ہے اور اسے ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے اور واقعی لوگوں نے کل سنجیدگی سے اس ایشو کو لیا اور آگے چلنے کے لیے اپنی جو ہے یعنی سب سے پہلے ریاست ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی کیا آپ لوگ اس پہ اگری تھے کہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی بالکل نو ڈاؤٹ سر اس میں جو پولیٹیکل پارٹیاں تھی انہوں نے مچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیاں میں کہہ رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں ریاست کے کسی اسے میں بھی موجود ہیں کوئی بھی نظریات رکھتی ہیں لیکن اس وقت وہ پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور ایک دو ٹوک محقف کے ساتھ چال رہی ہیں جو قراردات تھی اس میں جو ہم نے وہاں پر منظور کی اس میں اس سارے عمل کی مضمت کی گئی اندوستان کی طرف سے جو وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ایکٹ تری سیونٹی کا حتمہ اور اس سارے کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے یورپی یونین یونائٹی نیشن سے اپیل کی گئی کہ غیر غیر جانب دارانہ مبسر بھیجے جائے جو صورتحال سے اگاہ ہوں اور پتا کرے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کے اندر غیر ملکی افواج ہیں ان کے انخلاق ہی بات کی گئی اور وہ قرارداد منظور ہوئی کہ ریاست سے تمام غیر ملکی افواج کا انخلاق کر کے وہاں پر حق کے خدرادیت کے لیے معاول سازگار کیا جائے غیر ملکی مبسرین کی موجودگی میں ریاست کے اندر ریفرینڈم کروایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ گورمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کی گئی جو دو مطالبے اس تحریک کے ساتھ بلکل لنک ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیاں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ یہی وے فارورڈ ہے ہمارے پاس اگر ہم نے تحریک کو کامیاب کرنا ہے کسی طرف لے کے جانا ہے تو پھر آپ ایک نمائندہ گورمنٹ بنائیں گلگیت ازاد کشمیر کو ملا کر ایک نمائندہ گورمنٹ بنے جو پاکستان خود تسلیم کرے اپنے دوست ممالک ازاد کشمیر کو ملا کر نمائندہ حکومت بنائی جائیں اس کے ساتھ جو شملہ ایگریمنٹ ہے پاکستان سے یہ بھی اپیل کی گئی کہ شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اپیل نہیں بلکہ یہ مطالبہ ہے اس ہاؤس کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کو ختم کر کے یک طرفہ طور پر وڈرا کیا جائے اور مسئلہ کشمیر کو دوبارہ انٹرنیشنلائز کیا جائے اور اسے دوبارہ یونائیٹی نیشن کے اندر لیج کار جائے آ جائے تو یہ وہ قراردادے تھی جو کل تمام پولیٹیکل پارٹی نے یونانی مسئلی کا جو ہے نا ان کو ایگری کیا تو آگے جو ہم انشاءاللہ مزید جی سید تحسین کیلانی صاحب مزید ڈیٹیل آپ سے جانیں گے لیکن میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہیں عثمان کیانی صاحب میں انہیں لینا چاہتا ان سے کل کی کانفرنس پر وہ آگے کیا کر رہا جاتے ہیں ان کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں اور کل کی جو قراردادے منظور ہوئی ہیں اس پر وہ کیا کرنا جاتے ہیں یہ عثمان کیانی صاحب جن کا تعلق یونائیٹی کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سے ہے یوکے پی این پی سے ہے اس کے رانمہ آگے ہیں یہاں برطانیہ میں ان سے یہ جانیں گے کہ وہ کل کی کانفرنس کو ان نے کس نظر سے دیکھا اتنے لوگوں کا مختلف الخیال پارٹیوں کا آپسی اتاعت ایک ساتھ بیٹھنا اور صرف اور صرف اپنے آپ کو ریاستی شہری مان کر ریاست کی اس پہ ڈھوکتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے جو کل قراردادے منظور کی گئی ہیں اور اس پر آگے کام کرنے کا اندیہ دیا گیا ہے جس پر پوری دنیا میں کشمیری خواہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے ہا وہ کچھ بھی چاہتے ہیں ریاست کا فیصلہ لوگوں نے جو میسج دیا اپنی قوم کو اس پر آپ اس وقت تک کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا آپ لوگ اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے جی عثمان کیانی صاحب جی خواجہ صاحب قبی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور اپنے خیالات آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے کے لیے وقت دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل کی کانفرنس تھی بہت ہی اچھی کانفرنس تھی اور اس میں بہت خوشی کی بات تھی میرے لیے ذاتی طور پر اور میں نے ہماری پارٹی کے لیے بھی اور ہم نے وہاں پر یہ بات بھی کی کہ آج یہ وقت ہے کہ یہ ریاست کا وقت بلکل نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کو اور اپنی شناکت کو بچانے کا وقت ہے تو میں نے وہاں پر بھی یہ کہا اور دیکھیں تاریخ جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس مہاراجہ کو ہم سارے لوگ کشمیری آلموس گالیاں دیتے رہے تو کل تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ وہ تمام پولٹیکل پارٹیز یہ مطالبہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ کہ ریاست کے مظفر آباد اور گلکت بلکستان کی انٹینیٹی کو ان کو ملا کے ایک نمائندہ حکمت مہاراجہ کی نمائندہ حکمت کو جو ہے تو تسلیم کیا جائے اور کشمیریوں کی جو نمائندہ حکمت جو ہندوستان نے جو ہمارے ساتھ کیا جو ابھی تھری سیونٹی اور تھارٹی فائف اے تھارٹی فائف اے کا جو رول ہے وہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ یہ یہ رول جو ہے تو مہاراجہ نے نائنٹین ٹونٹی سیون میں بنایا تھا تو اس کی دور اندیشی مطلب اس کی حکومنانی سے آپ اسپلاف کر سکتے ہیں اس نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا تھا لیکن یہ بات ہے واضح ہو گئی کہ اس نے اپنی دور اندیشی کے ساتھ کشمیریوں کو پروٹیکٹ کیا کہ آج ایک سو سال کے بعد بھی ہم کشمیری اس مہائیتے کے تیار ہم پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری وہ حکومت بحال کی جائے ہماری نمائندہ حکومت بحال کی جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیگلی طور پہ آج راجہ فارق ایدر جو ہیں وہ چاہے جس بھی پارٹی کے ہیں وہ پوری ریاست کے اور یہ مطالبہ جو ہے تو حکومت پاکستان کے سامنے رکھا اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے تو ہم تو ڈیو فیس سے پوری ریاست کی بات کرتے رہے ہماری پارٹی کا جو نظریہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ ہم یونیٹی سٹیٹ آف کشمیر کی بات کرتے رہے یونیٹی سٹیٹ آف کشمیر کے اندر جمہو لدہ سیرنڈگر گلکت بلکستان آزاد کشمیر کے تمام علاقے آتے تھے اور ہم یہ کہتے رہے واضح طور پر کہ جب تک ریاست کو متحد کر کے آپ آگے نہیں پڑھیں گے تو یہ کسی ایک ویلی کی تحریک نہیں تھی یہ کسی ایک علاقے کی تحریک نہیں تھی یہ کسی ایک کوم کوم کی تحریک نہیں تھی صرف کسلوانوں کی تحریک نہیں تھی کیونکہ ہمارا جو ریاست ہے وہ کسیر المذہبی اور کسیر آپ کل کی کانفرنس کے بعد اپنے لوگوں کو کیا یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ چونکہ برطانیہ ایک پولٹیکل ہاب ہے آپ لوگوں کا آپ کے ریاست جمہ کشمیر کے شہریوں کا کوئی ایسی پارٹی جو ریاست جمہ کشمیر کے اندر خاص کہت پاکستانی کنٹرول کشمیر کے اندر ہو یا پاکستان میں ہو اور برطانیہ میں نہ ہو یہ تو ناممکین ہے ایسے میں آپ سب لوگ ایک ٹیبل کے گرد جمع ہوئے آپ اس سے اپنی قوم کو آگے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں وہاں گراؤنڈ پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں جو لوگ گراؤنڈ پر ہیں یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی کال تو ہم نے وہاں پر بھی یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وقت کسی پارٹی کا نہیں ہے ہم پارٹی پارٹی کی سیاست سے بالاتر ہو کے اپنے نظریات سے بالاتر ہو کہ اس وقت ریاست کو بچانے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پہ اور یہ وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے اس کانفرنس کے اندر کہ آج کے بعد یہ جو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر جو تحریک چلے گی تو وہاں پہ کسی بھی پارٹی کا نام استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو وہاں پہ یہ ریزولیشن میں انہوں نے پاس کیا ہے کہ بریٹش کشمیری جو ہیں تو اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم اس پہ جو ہے تو ہر صورت میں اپنے کشمیر کی ریاست کے لیے اپنی اشناخت کے لیے ہم تمام کشمیریوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ہے تو آگے جانا ہے یہاں سے تو یہ ہمارا تیہ ہوا یہ جو بات تھی تو میں اس کو کلیر کرنا چاہتا تھا کہ آج کے بعد اس کے حوالے سے کوئی پارٹی جو ہے تو اپنا نام نہیں یوز کرے گی بلکہ بریٹش کشمیریوں کی طرف سے جو ہے تو یہ سٹیپ لیا جائے گا جو بھی پروٹیسٹ ہوں گے جو بھی مارچ ہوں گے تو اس حوالے سے جو ہے تو یہ بڑی خوشوائن بات تھی کہ تمام لوگوں نے اس پہ اگری کیا ہے اور دیکھیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہے تو مشکر کا طور پر آگے چلیں گے اور وہاں پہ گراؤنڈ کے اندر جو یہ بھی ہمارا یہ میسیج تھا کہ مزخرباد کی جو حکومت ہے اس کو فل فور جو ہے تو سیرنگر کے اندر جو ہمارے مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جمہ اور لڈاک کے اندر سے آوازیں جو آ رہی ہیں وہاں پہ جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے گلگت بلتستان کے اندر رابطے کرنے چاہیے اور مشتر کا لایامل جو ہے تو وہ تیار کرنا چاہیے ریاست کے حوالے سے جی ناظرین یہ تھے عثمان قیانی صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کے اندر پروگرام کا جو سلات ہوتا ہے اس کے اندر تمام ایمانوں سے ان کے خیالات جان سکیں میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کشمیر نیشنل پارٹی کے چیرمن کے کے این پی کے جناب عباس بٹس صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس کے بعد کس ساتھ تک متمین ہیں اور جو پیغام وہ کل دینا چاہتے تھے اپنی قوم کو تمام باعثیت کشمیری کے تمام سیاسی رینما کیا وہ سمجھ دیکھیں ان کی چکے وہ ایک لمبا تجربہ بھی ہے کیا وہ یہ سمجھ دیکھیں کہ وہ یہ میسیج دینے میں کامیاب ہوئے ہیں نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے ریاست پر قابلین کو بھی کیا وہ یہ میسیج دینے میں کامیاب ہو سکے کہ ہاں ریاستی شہری زندہ ضمیر ہیں اور ریاست کے نام پر کسی بھی سودے بازی کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ ریاست کے نام پر سب متید اور منظم ہو کر اپنے قاسبین کے خلاف اپنی جد جد جاری رکھیں گے کیا وہ یہ میسیج دینے میں کامیاب ہوئے جی عباس بار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضہ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ نواز شاہب کی کہ آپ نے بروقت اصل میں اس کانفرانس کے فوراً بار بروقت آپ نے یہ پروگرام شروع کیا اور ہمارے جو سننے والے ہمارے بین بھائی ہیں جو کشمیری یا موجود ہیں سن رہے ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچے جاندہ کال پارٹی کانفرانس کا تعلق ہے اچھی کانفرانس تھی اس میں نوٹ آب آف دائٹ لیکن میں کیونکہ صاحب کو آدمی ہوں اسے صاحب کو بات بھی کروں گا سب سے جو اچھی بات اچھی ہوئی اس میں کہ ہر سوچ کا مالک کشمیری وہاں موجود تھا ہر ایک وہاں پر موجود تھا اور وہاں موجود کی اس کی صرف بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا وطن جار رہا ہے ہمارے بین بھائی سیرنگر میں کیا تو بند کر دیئے گئے ہیں ان پر کرفیو نافذ کر دیا گیا 24 آور وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے وہ ایک مسئیبت میں پڑے ہوئے ہیں اس مسئیبت کو دیکھتے ہوئے کشمیری جس جن چن کشمیریوں کہتے تھے نلائق قوم ہے اس کشمیریوں نے ثابت کیا جب وقت بڑا دھم اگھٹے بھی ہوں گے ہم سے اکثر کار زیادہ رہا ہے کہ مختلف نظریات دیں آپ لوگوں کے آپ کے نمائدہ کو ہونے ہیں کل ہم نے دکھا دیا کہ ہم سب نمائدے ہیں وہاں پہ جو بھی ہمارا کشمیری وطن کے خاطر کو بات کرے گا اس میں ہم موجود ہوں گے لیکن چونکہ خویدہ صاحب وہاں وقت کی کمی تھی سو سے اوپر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے سے جگہ بھی تھوڑی تنگ سی تو اگر یہ کہیں کہ ہم اپنا سارا پیغام دے سکے وہ تو ہر انسان یا ہر بارٹی اپنا پیغام پر پورا نہیں پہنچا سکے ہاں جو تجاویز تھی وہ کی چونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی کچھ باتیں تو اس میں وقت دعا بھی ہو رہا تھا تجاویز ہماری اچھی خاصی تجاویز بھی آئیں لیکن کہیں کسی چیز بارے ڈیٹیل بیعث کر سکے سوال یہ تھا کہ آپ لوگ جب جمع ہوئے چونکہ آپ کی قوم تو آپ کو جانتی ہے کہ آپ لوگ بٹے ہوئے ہیں ٹولیو میں جماعتو میں نظریات میں لیکن کل آپ ایک ہی ٹیبل کے گرد جمع ہوئے تو ایسے میں جو وہ پیغام تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو اپنی ریاست کے شہریوں کو خواہ دنیا کے جس خطے میں بھی رہتے ہیں انہیں یہ پیغام دیا کہ ریاست کے نام پر آپ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں یہ آپ کی ریاست کا ایشو ہے یہ قوم کا ایشو ہے یہ پارٹیوں کا ایشو نہیں اس پیغام کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کیا مطمئن رکھیں کہ آپ انڈر پرساند مطمئن ہے کہ وہاں علاق والوں نے بھی انہوں کو کوئی اطراز نہیں تھا نہ خود مخصصات کشمیر والوں کو کسی قسم کا اطراز ہے سارے میر بیعت کے اسی بات بیعت کہ فیوٹر پلانی کیا ہو جو یہ زیادتی اس وقت ہوئی ہے اس کو کنڈم کیسی کیا جائے تو اس سے باہر کیسے نکلا جائے اس لحاظ سے بھی بیس کانفرنس تھی بہت رشی کانفرنس تھی لیکن میں بات جو کہ چاہتا تھا کیونکہ کل موقع نہیں ملا تو اس بات کو تھوڑا سمار کیانی صاحب نے فرمایا کہ مہاراجہ کی جو اطرز حکومت ہے یا ان کی جو حکومت ہی نمائدہ اس کو باہل کیا تھا وہاں مہاراجہ کا باہل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے وہاں پہ صرف ازا کشمیر کا جنڈا ہو گیا تو بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اس بات پر اعتراض دیکھے کہ بھئی جنڈا ازا کشمیر کا ہمارا نمائندہ ہے یا مقوضہ کشمیر جس کو کہہ دیں انڈین کشمیر کا وہ نمائندہ ہے یا مہاراجہ والا کوئی جنڈا ہمارا نمائندہ ہمارا جنڈا ہے کون سا اس لئے میں تو یہ وہاں پہ چونکہ موقع بھی نہیں تھا دستور بھی نہیں تھا لیکن جب بہت سی باتیں ہوں ہی میں تو یہ اتنی بات ضرور آپ سے کہوں گا وہاں بھی میں بہت شاٹ کیونکہ وقت بہت شاٹ بات کی ہے کہ مودی سرکار نے جی آپ نے پاؤں پر خود کلاری ماری ہے اس میں کشمیریوں کا نقصان نہیں ہوا یہ میرا اپنا تجربہ میرا آپ نے تقضیح ہے یہ بات کہہ رہا ہے اس میں کشمیریوں کناہ وقتی طور پر کشمیری سفر ضرور کر رہے ہیں شاید چار مینے چھے مینے سال دو سال ہم مزید سفر کریں گے لیکن اس کا انشاءاللہ یہ انتہائی ضروری بات ہے یعنی وہ جم کشمیر کا وہ اصلاح جس پر ہندوستان ہمیشہ سے کہتا تھا کہ میرا کانونی آقا ہے میرے پاس کانونی جو آجا چونکہ مہاراجہ نے مہاراجہ ایری سنن نے اس پر جس پر انسٹرومنٹ آج کیابل کے پانچ تاریخ و پانچ اگر سوچ جب مودی سرکار نے یہ قدم اٹھایا تو جو جواز تھا جو چینگ تھی جمہو کشمیر میں اور اندوستان کا دیمان وہ مودی سرکار نے خود توڑ دی ہے آج ہم ایک مقبوضہ کشمیر ہوگی مکمل اور حقیقی معنی جس کو آپ اسے قطر سا مقبوضہ کشمیر کہہ رہے ہیں آج حقیقی معنی وہ مقبوضہ کشمیر ہوا ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ اندوستان کا ہوگا سب سے بڑی بات ہے جو اندوستان اس وقت بانے بنا رہا ہے وہ بانہ بازی ہے ساری یہ یقین کی تھی ہے کہ وہاں اگر لوگ آکے جہدادیں کریدیں میں نے کہا تو کون خریدے گا اس وقت اگر وہاں پر میں کہا تو پانچ سو روپے کہ کنال زمین ملے سری نگر میں کوئی نہیں خریدے گا جہاں جان اور مال آپ کا محفوظ نہیں ہے تو کون بے وکوف دنیا سے اٹھ کر جائے گا اور انویسٹ کرے گا اس ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کے لیے کئی قانونوں کی ضرورت نہیں ہوتی انویسٹمنٹ کر لیے انٹرنل ایکسٹرنل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے اس ملک میں عمل ہو جان اور مال افاظت ہو کیونکہ پیسے انویسٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تجارت پیشا لوگ ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے اس چیز کو ضرورت ہوتی ہے کہ تو پیسہ انویسٹ کریں وہ واپس آئی سیکنڈل ہوتا ہے جو انویسٹ کرنے تو اس کا منافع میں واپس ہے اس وقت کشمیر کشمیر اس کی حالت ہی ہے کہ انسانی جانو جانے وہاں پر محفوظ نہیں تو کوئن جا کہ انویسٹ کرے گا میں اپنے بہن بھائیوں سے آپ کیس ٹی وی کے وساحت سے اتنا ضرور کہا کہ یہ ماجوس ہونے والے بات نہیں ہے یہ ہماری تحریک ازادی کا نیا فیز آپ خیار رکھ رہے جو غلطی ہم نے کتر سال میں کی وہ خدا رہا دوبارہ نہ دور رہے دیں اس جو فیز ہے اس تحریک ہے اس کا کنٹرول آپ اپنے اپنے آتھوں میں نہیں ہوگا یہ ازادی کے تحریک جو ہے وہ اپنے منجل مقصود پر کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتی اور دوسری بار میں ایک نچوں گا پاکستان کا رول بنتا کیا تھا پہلے کیا بن رہا تھا اس پہ بات نہیں کر دیں آج کیا بن رہا تھا اس میں جہاں تک پاکستانی عام عوام کا دلگ ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں ہمارا جہاں پسینہ گرتا وہ کھون گرانے کے لئے تھیار ہوتے پاکستانی ہمارے بائی اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے ہنڈر پرسینٹ جس پرفیٹ اسی طرح فاج پاکستان نے جو بیان دیا ہے سپار کے طرح سے کہ ہم آخری حد تب جانا چاہتے ہیں کشمیل کے مدد کرنے یہ ایک نئی فریز وہ ہم بزاری لوگوں کی طرح نارے لگا رہے کشمیل بنے پاکستان میں نے کیا میسیج دے رہا لوگوں کو شاہ صاحب خدا کا واسطہ ہے ہم آگئی مسئیبت میں پڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں مزید مسئیبت میں پلیز نہ ڈالو یہ نارے نہیں چاہیے ہمیں ان کشمیل بنے پاکستان کا نارا یہ لوگوں کے جذبات کو بارنے کے لئے ٹھیک ہے کسی بھی صورت میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی نہ ہو گی جب جی ایسے نارے لگا کر لوگوں کے جذبات کو مت رہا رہے جی جی ہمارے ساتھ رہی میں یہاں جناب صادق صبحانی صاحب جن کا تعلق جمہ کشمیر نیشنل عوامی پارٹی سے کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کا لیتے ہیں آفٹر مات وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے کیا کنس ہوں گے کل کی جو کانفرنس ہوئی ہے شاید پہلی دفعہ آپ نے دو بڑی طاقتوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ کشمیری ایک جان خیئے ایک جسم خیئے جس طرح لفظ کشمیر جدار نہیں ہو سکتا ہمیشہ ایک ساتھ لکھا جاتا ہے جیسے کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ رنگ چاہتے ہوگر گلستہ میں آزادی انہیں یہ آزم ہو سکے گا کیا آپ اس پر آگے بڑھ سکیں گے کیونکہ ایک قانون دان بھی ہیں جناب صادق صبانی صاحب ان سے یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا سمیتے ہیں کہ انہیں آگے بڑھنے دیا جائے گا یا اس کے بعد میں کیا سامنے بھی آ سکتے ہیں جن کے لیے کام کو تیار رہنا ہوگا جی صادق صبانی صاحب سلام علیکم خواجہ صاحب آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور آپ کو سامنے ناظرین کو اور جو بھی آج کنٹریبیوٹری ہیں سب کو میرا سلام اور میں بڑے گیلٹی وہ فیل کر رہا ہوں کہ میں بڑ صاحب کے باب آپ نے ان کو سٹاپ کر کے مجھے جو ہے وہ میرا باری آئی ہے تو یہ میرے استاد ہیں میں نے ان سے سیکھا یہ نہیں کہ میں آکے وہاں بھی تو باس بار صاحب جنب ہماری سیاست جو ہے جنب یہ ہے جو بار صاحب نے میں تو کل وہاں نہیں جا سکت تھا باوجود لیکن آج میں نے وہ جب سوشل میڈیا پر دیکھا تو وہاں اتنی اتنی جائش تھی کہ وہ سبھی چار ریزولوشن جو ہیں اور جیسے باس بار صاحب نے بھی کہا ہے بھی ایکسپلین کیا اس کو کہ وہ یونینیمس بھی تھی اور بلکل میں سمتا ہوں کہ آج کے آلات میں اس سے بہتر جو ہے وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا تو میں سمتا ہوں کہ بہت ہی اچھا بہت ہی متوازن اور میں سمتا ہوں کہ وہ یہ نہیں اگر جو بھی وہاں جیسے بار صاحب نے کہا کہ اس کانفرنس میں چیز سکسٹیز سے کچھ خرشید نے سمجھانے کی کوشش کی تھی صدر یوب صاحب کو کہ یہ سمجھو اور اگر ان کا تسلیم کشمیر کے مطالبہ دیکھیں اور یہ جو یسٹڈی کا تھا تھوڑا بہت فرق کے ساتھ تقریبا وہی چیز ہے ہم اتنے عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں پچاس سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا کہ اور کوئی حال نہیں ہے نہ آپ لے سکتے ہیں اور جس بند گلی میں آج آکے پاکستان کھڑا ہوا ہے دیکھیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہیں لے سکتے تو یہ ہے کہ اگر تب سمجھے ہوتے آج الات کہیں اور ہوتے آج آپ کے نہ پونی بند ہوتے نہ کہیں کچھ اور ہوتا وہ کچھ نہ ہوتا آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ پاکستان جو بنجیر ہونے کے قریب آگیا ہے جس طریقے سے ڈیم اس بار بنے آگے پیچھے بنا چلو یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن آج یہاں کھڑے ہیں میں سنتا ہوں کہ اس میں بھی جو کشمیریوں کا فائدہ ہے اور جو پاکستان کا بھی فائدہ ہے وہ بہترین یہی ہے کہ جو چار ریزولیشن کا پاس ہوئی وہ کشمیری بھی بحثیت قوم اس پر کام کریں خاص کر جو لوگ وہاں تھے اور خاص کر رضا تشمیری ملتستان کے لوگ جو تھے وہ بھی اپنے تاثبات اپنے بغض ایک دوسرے سے جو ہیں وہ ان کو بھول کر ایک یونٹی کے ساتھ کھڑے اور دونوں جو یہ یونٹ ہیں ایک دوسرے کو اس طرح سے عزت احترام بھی دیں اور ایک دوسرے کو وہ ایک سمجھیں اور ایک سمجھیں اور اس کے بعد خود بھی آپ کو تسلیم کروی حکومت پاکستان کو یونٹی کے باعث جو ہے وہ قائل کریں کہ ان کو تسلیم کریں اور اس کے بعد یہ ہے کیونکہ یہ مقدمہ جو آپ پچھلے بہتر سالہ تاریخ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ غلطیاں اندوستان کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے آت بندے ہوئے ہیں وہاں پر تو یہ ہے کہ اچھ خرشید صاحب نے بانپ لیا تھا جو ہم کہتے رہے ہیں اور جو جیسے آپ جو کہتے ہیں ہماری تو زفر صاحب سے ہمیشہ یہی بیعث ہوتی ہے کہ زفر صاحب آپ ان کو کھل کر ہیں اور کتنا سمجھ جائیں گے تو ظاہرہ کہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ چلو پھر بھی ان کو سمجھاتے ہیں تو میں سمجھانے کا بھی جو ہوا وہ بہت اچھا ہوا تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کسی کے خلاف ہیں لیکن جو کچھ ہوا ہے جس طرح یاد صاحب اس کمیٹی میں بھی تو سرخی میں نے ایسے پڑی تھی کہ ریاست ہوگی سیاست ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی بکاہ ہے پہلے تحسین صاحب نے بی بات کی اسمان صاحب نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ریاست ہوگی سیاست ہوگی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو اختلاف ہیں وہ پس پوش ڈال کر ہم یونٹی کے ساتھ جو آپ نے کل دکھائی ہے جو وہاں پر ازاد کشمی لوگ دکھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی کٹھے ہوں اور خاص کر جو آپ نے اکیلے دے دی تو لیکن میں باقی سے بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اکیلے دی اب اس پر چلو کوئی بات ان سے بات کر لیں لیکن اس کو کمیاب کرانے کے لیے سبھی جو اکیلے بھی دی ہے سبھی کمیاب کرانے کی کوشش کریں اس کو اور یہ بروقت ہے ہم بنانے کی سازش ہو رہی ہے اس وقت بھی فیبروری میں آپ نے دیکھ لیے تھے کہ جو اسرائیل کے اس میں فنگر پرنٹ جو سٹرائک رہا تھی وہ تھی اور وہ سارا بڑا اوپن تھا وہ آ رہا تھا تو سمجھنا چاہئیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو ریزار بونی صاحب نے پاکستان کے سینٹ میں تقریر کیا جس وہ کہ رہے کہ ریلہ آئے گا تو وہ جو ہے آپ جو وہاں پر ویلی والوں کا اگزوٹ جو ہے وہ اس کی بھی انہوں نے تیاری کی ہو اور جو کچھ فروری سے لے کر آج تک جو کچھ لوگ دیکھتے رہے آتے رہے اور میں نے تو اپنی ٹرام لائن دیکھی ہے یقین مانے کہ مجھے خوف آ رہا تھا کہ اسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ نہ کرے کہ جو ہمارے لئے خاص کر جو وادی میں ریاست میں کہیں وہ اندر سیج ہیں وہ بلکم کل لوگوں نے سنجھنگی دکھائی ہے اور اس کو اب یہ نہیں کہ کل تک ہی ہے اب اس کے بعد آگے یہ گول چار ریزولوشن ہم نے یہ ایچیو کرنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے ہے وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے تو اس میں میں کے لیے فارم سے آج میں کل کے کانفرنس کے بات کر رہا ہوں میں ساتھ میں جو بھی اس پار ریاست میں جو لوگ گریفتار کیے گئے جو کوئی دو مینے پہلے گریفتار کیے گئے اور بعد جو یہ تین چار دنوں کی جو اطلاع تو آنے نہیں رہی اس طرح سے جو تھوڑی تھوڑی وہ اس طرح سے لیک آ رہی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جہاں آٹھ لاکھ فوج لگیا وہ لوگوں کو کیا شروع ہوا ہوگا ان تین چار دنوں میں تو ہماری ہم دردیاں اس پار جب بھی یہ نشریات جائیں تو ہم بتانا چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بحثیت قوم بحثیت ان کے بائی کے طور پر کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اندوستان نے کیا جس دن ان کے پارلیمنٹ نے کیا ان جو ریاست کی انہی حسیت جو ہے وہ انہوں نے اس پر جو فیصلے لیے اور ہمیں آج پتہ ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خاص کر کشمری لیڈروں کو اس میں شبیل شاہ صاحب ہیں یاسین ملک صاحب ہیں یا باقی ہیں ان کو گریفتاریوں کی گئی تھی وہ اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ اگر اس دن وہ گریفتار نہ ہوتے ازاد ہوتے تو مجھے پورا یقین ہے آج بھی کہ وہ دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کرتے یاسین ملک کی گریفتاری اسی خوف کی وجہ سے کی گئی تھی تو وہ دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس نہ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے ایک سفر شروع کر ریاست کی عبادت اور شنافت کی جو ہے وہ پسداری کریں گے اور اس پر پیارت دیں گے جی میں تحسین گیلانی صاحب سے پوچھنے چاہوں گا ایک تو کل کی کانفرنس میں مشتر کا طور پر بریٹش کشمیری کیمیونٹی کی طرح سے پندرہ گیسٹ کو بارتیس وارد خانے کے سامنے ایک بڑے اعتجاد کا اعلان کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ وہ اس اعلان پر خاص کر برطانیہ میں موجود اپنی کمیونٹی سے کیا کرنا چاہتے ہوں کیونکہ یہ مشتر کا تمام پارٹیوں کی طرف سے ہوگا دوسرا یہ کہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی وہاں آپ کے خلاف بارتی لابی جو ہے وہ ایک کانٹر پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک پورا ملک کے اندر رہتے ہوئے جہاں آپ کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ آپ اپنی آواز کو دوسروں تک پچھائیں جہاں آپ کی ہوتی ہیں پاکستان ناظرین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل سابیوں پہ بھی وہاں پابندیا ہیں تو یقینا اپنے پروفیشن کی برادری سے بھی ہمدردیا ہوتی ہیں اور انہیں دمکیاں دی جا رہی قبیر صاحب میرے خیال میں کل کے حوالے سے تو برد صاحب نے انتائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو کنفلور کیا مجھے برد صاحب کی کسی بات سے اتراز نہیں ہے جو چیزیں انہیں اپنی ابزرویشن دی ہے کل کی کنفرنس کی وہ ساری کی ساری ٹرو ابزرویشن ہے بننے کے لیے راستہ دیں ہم اس کے راستے کو روکے نہ بلکہ اس کو راستہ دیں کہ یہ جو تحریک پوری قوم کی تحریک بننے کے لیے جا رہی ہے اس کو راستہ دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ یہاں پر سن رہے ہیں میں اگر پورا ایک مہینہ یا ایک سال جو ہے وہ راؤنڈ دا کلاک یوکے کے اندر دوڑتا رہوں رات بار تحریک پارٹی کا نظریہ کا کام کرتا رہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری وہ قربانی اس ایک گھنٹے کی قربانی کے برابر نہیں ہے جو آٹھ لاکھ پوچ کے سائی تلیج جو ایک گھنٹہ کر رہے ہیں یہاں پر آپ شاپنگ کے لیے لے جا رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہاں کی صورتحال جہاں آج ٹیلی گراف کی نیوز تھی کہ وہ شاٹیج آف فوڈ ہو رہی ہے مقبضہ کشمیر کے اندر تو ایسی صورتحال جو ہمارے بچے وہاں پر گنوں کے سائے میں گلیوں میں پیرے کے نیچے سانس لے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی آواز کو بلند کریں موڈی گورمنٹ کے جو اتکنڈے جو یہاں پر اس سے پہلے بھی ہم مظاہرے کرتے رہے ہیں کبھی ایسا چانس نہیں ہوا کہ کوئی کانٹر مظاہرہ کیا گیا ہو لیکن اس دور میں یہ فاشنسٹ اپروچ اسی طرح ورک کرتی ہے کہ آپ کو طاقت کے زور پر اس طرح پوش کر کے دیوار کے ساتھ لگا کے ختم کیا جاتا ہے لیکن یہ جو اتکنڈے ہیں یہ مزید آپ کے اندر یونیٹی پیدا کرنے کا سباب بڑھ رہے ہیں ایسے ہی اتکنڈے مزید آپ کو اگٹھا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا آپ 370 ختم کر کے تو آپ نے قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لا دیا غلط ہوا لیکن یہ غلطی بھی ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ پہنچائے گی اور اگر یہاں پر لندن کے اندر آپ کونٹر پروڈیکٹ کرتے کوئی ایسا اتجاج کرتے تو وہ بھی مزید کشمیریو کے اندر یونٹی پیدا کرے گا میں تمام لوگ اسے یہ گزارش کروں گا دیکھئے میں خود ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں یہاں پر میری اپنی ایک ایڈیالوجی ہے میری اپنی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہاں پر اس کے لوگ بھی فالوور ہیں ہم ریڈی ہیں ہر آدمی کے ساتھ چلنے کے لیے پارٹی کو پارٹی نظریات کو ایک طرف رکھ کر ہم یونٹی کے لیے آگے بننا چاہتے ہیں اور یہ جو لوگ آپ کے پینل پر موجود ہیں یقیناً ہے کہ ہم وعدت کو بچائیں اگر وعدت رہے گی تو خدم مختار ہوگا اگر وعدت رہے گی تو کسی کے ساتھ علاق ہوگا اگر وعدت ہی نہ رہی ٹکڑو میں ہم بٹ گے تو ہماری ان شودہ کا کون کا کیا ہوگا یا ان چالیس سال جو لگاتار جیل کے اندر کے لیے جو لوگوں کو تیار کرتی رہی تحریک کے لیے جو لوگوں کو ازادی کے خواب دکھاتی رہی اور اگر چالیس سال بعد وہ خواب آپ دلیور نہ کر سکے آج مشکل میں آپ قوم کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اپنے مسجدیں ہیں ان کو بنا کر بیٹھیں گے تو پھر یقیناً ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا اور ہم ہی اس خون کے جواب دے ہوگے تو میں یہ اپیل یہی کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے جو کس کی کا جو بھی نظریہ ہے وہ سب کے نظریہ قابل اعترام ہے فائنل سے یہی ہے کہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا جو بھی کر سکے اور اس کو متبادل کے طور پر پیش کر سکے برطانیہ ایک امید کے ساتھ کہ ہم تحریک کا متبادل گر بنیں گے اگر آپ کوئی بھی ظلم اور ستم کریں گے تو ہم تیار ہیں کہ ہم اس تحریک کا متبادل گر بنیں اس کو چلائیں گے اس کے لیے ایک بڑے وی ان بڑی سوچ اور بڑی کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے جو ہم یقیناً سارے دے سکتے ہیں اور دینی چاہیئے بھی تحسین کی لانی صاحب شکریہ اور میں بات صاحب کی طرف چلوں گا دوبارہ لیکن اس سے قبل میں وہ قرار دادیں وہاں اپنے ناظرین تک جو ریٹن مجھے ملی ہوئی ہیں جو قرار دادیں کل وہاں منظور ہوئی میرے خیال میں بہت سارے کمیٹس بھی آرہے جو میں ناظرین سے معذرت بھی چاہوں گا کہ پروگرام میں آج کافی زیادہ مہمانان گرامی ہیں جس لیکن سے آپ کے کمیٹس کو پڑھا نہیں جا سکتا لیکن بعد میں ان کا جواب دیا جائے گا جو قرار دادیں کل وہاں منظور ہوئی ہے اس وہ میں آپ تک ضرور جو تحریری طور پر میرے پاس اس وقت پروف کے طور پر موجود کہ وہ میں آپ تک پہنچھ کوشش کروں گا جہاں چار قرار دادیں کل کی کانفرنس میں منظور کی گئی ہے جو آل پارٹیز کانفرنس تھی پہلی قرار داد تھی کہ اقوام موطیدہ یورپین یونیون او آئی سی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امریکہ برطانی اور تمام باعث اور عالمی قوتوں سے مطالبہ ہے کہ بارتی حکمت کی طرف سے ریاست جمہ کشمیر پر اقوام موطیدہ کی تسلیم شدہ قرار دادوں کی خلاف ورزیوں انسانی حقوق کی شدید پامالیوں آزادی ازار رائے کی پابندیوں اور حالی جاری ظلم و جبر کا نوٹس لیتے ہوئے غیر جنبدار مبیسرین کو ریاست جمہ کشمیر بیجنے کے اقدامات کرے دوسری قرار آتی کہ آج کا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ریاست جمہ کشمیر سے تمام غیر منکی افعاد کا انقلاق کر کے وہاں ریاستی عوام کو اپنے مستقبل کا پورا من اور پائدار حال کے لیے غیر مشروع تا ہم آج ہم حکمت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر کو باہم ملا کر ایک نمائندہ انقلابی حکمت کا قیام عمل میں لائے اور اس انقلابی حکمت کو خود تسلیم کرتے ہوئے دوست ممالک سے بھی تسلیم کروانے میں مدد کرے تا کہ کشمیری اقوام عالم میں اپنا مقدمہ خود پیچ کر سکیں نیز اب مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان شملہ مائدے سے یک طرف طور پر دستبدار ہو نمبر تین بریٹش کشمیریوں کا یہ اجتماع حکمت برطانیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ان کا حضورہ چھوڑا ہوا مسئلہ ہے کہ پور امن اور دیر پا حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہ قرارداد کا منظور ہوئی ہے جو مشتر کا طور پر اور تمام لوگوں نے اس کو منظور کیا ہے تمام سیاسی کارکنان جو کسی بھی پارٹی سے منسلک ہیں انہیں یہ جاننا ہوگا سمجھ نہ ہوگا کہ کل ہونے والی لوٹن میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں ان لہذا تمام سیاسی کارکنان ممران جو ہیں وہ اپنے اندر اگر ان کے پاس کسی کسم کی کوئی ایسی چیز گئے کہ شاید اس طرح کے ویوز ان کی پارٹی کے نہیں لیکن اس وقت بات پارٹی کی نہیں بات ریاست کی ہے ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی اس لیے یہ قرارداد کو لے کر چلنا ہوگا میں اس پر مزید بات کرنے لیے جناب عباس بات صاحب جو کہ ہمارے سینئر رانمہ ہیں ان سے جو سینئر پولٹیکل رانمہ ہیں ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پر قوم کو کیا میسی دینا چاہتے مختلف خیال لوگ کے یقینا نامتے ہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ریاست کے اندر مختلف نظریات کے لوگ موجود لیکن ریاست باشین دے تو اس پر جناب بات صاحب انہیں کیا پیغام دینا چاہتے جی بات صاحب میں ایک آپ کو بساط دوں گا آپ اسی سے انڈرسٹینڈ کر لیں جہاں تک تعلق ہے یعنی ایک بچہ جو رات کو سری دا گر بکھا سو رہا ہے میں اس بچے کو بچانے کیلئے بشمین دیشن پارٹی کو کوئی رہنی دے سکتا ہوں یہ پارٹی وں کی ضرورت نہیں ہمیں ہمیں ضرورت ہے اس چیز کے جو ظلم وصیت وہاں پر ہو رہا ہے اس کو اڑھانا ہے مطلقہ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کی سرکت جو اس نے مجھ سرکار نے کی ہے لیکن اس کے بعد جو ٹوکن کو دور پاکستان کے تو کشمیریوں کی انکریجمنٹ ہو کیونکہ پاکستان کی پالیسی اپنی ہے زیرہ پاکستان پاکستان پہلے عزیز ہے ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ہماری خاطر یا ہندوستان پاکستان دیانت کے درمیان کوئی ایٹمی جنگ ہماری خاطر یہ انسانی نقصان ہوگا بہت بڑا انسانی نقصان ہوگا کہ جو طریقہ اس وقت مجھے سرکار کر رہی ہے اگر وہ اس سے باز نہ آیا تو جو آج گر بیان ہم نے یہ خاتم ہو میرا میرا بھون روش مباجر آج اس لئے آج جی تحسین گلانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو قراردادیں آپ نے منظور کی ہیں یقیناً وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین وہاں موجود تھے تو ایسے میں پہلی بات تو یہ کہ تمام سیاسی قائدین جو وہاں موجود تھے ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو اپنے پولٹیکل ورکرز کو اس سے آگاہ کریں کہ وہ ان چیزوں پر اگری ہوئے ہیں اور وہ صرف ریاست کے نام پر ریاست کے یگانگت پر ریاست کے اطاعت پر اور ریاست کی پیچان پر اکٹھے ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں اور ان قراردادوں پر عمل کر کے ہی وہ آگے بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے آپ عوام میں اس چیز کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی کوئی صاحب آپ نے کوئی آواز انٹرپ کیا تھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے نا جی آپ سے پوچھا جی خواہ صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ عوام چارج میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ دو تین دن کی ایکٹیویٹیز دیکھیں ریاست کے اندر تو آپ اس میں دو رائے ہیں کہ عوام کھلی پرام کرتی ہے کیسے لے کر چلتی ہے اور کیسے ان کو منظر تک پہنچاتی ہے دو سولہ کی اگر میں مثال دو تو میں اکثر پراموں میں کہتا ہوں کہ دو سولہ سترہ اور اٹھارہ تحریک ازادی میں سب سے بہترین سال تھے جب ایک پرامن جدوجہد نے اتنی بڑی طاقت کے گھٹنے ٹرکوا دیئے تھے کہ آپ پرامن طور پر لکھ رہے لیکن ہم اس سے حاصل کچھ نہیں کر سکے ہم عوام نے قربانی دی عوام روڈو پر آئے چھے مینے تک لگاتار شیٹر ڈاؤن رہے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں آنکھیں ضیا ہو گئی بچوں گی لیکن اس کو کنکلوڈ نہیں کیا جا سکا کسی جگہ کے اوپر اس سے وہ پرامن جدوجائد سے ریزلٹ نہیں نکالا جا سکا تو ہمیں ان غلطیوں سے سیکھ کر آگے چلنا ہے کہ اگر ہم پیچھے ناکام ہوئے تو کس وجہ سے ہوئے اور آگے کیسے ہوگے میں اس پہ کنونس ہوں کہ آپ کو ایک ریفرینڈم کا انٹرنیشنل مطالبہ کرنا چاہیے میں ریفرینڈم لفظ اس لئے یوز کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں حالیہ ریسنٹ پاس کے اندر ریفرینڈم ہوئے ہیں جن کو آرن کیا گیا ہے جن میں جن کو لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے جو ایکسپریس کریں اپنے فیچر اس کو وہ ڈیسٹائیڈ کریں تو ایک ریفرینڈم کے لئے ہونا چاہیے پارٹیوں سے ہٹ کر ایک بڑی سطح پر کشمیریوں کی ڈیپلومیٹک کمیٹی ہونی چاہیے جو آگے اس کے لئے کام کرے اور آپ اپنے سمید مدریاست کے مختلف حصوں میں انٹریکشن پیدا کرنے کے لئے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ کریں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ویوز کو برداشت نہیں کریں گے اس کے پولیٹیکل جو اس کا ایمان ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے تب تک ہم قوم کو یونائٹ نہیں کر سکتے اور مجھے اعتماد ہے مجھے اپنے نظریہ کے اوپر اس کی سچائی کے اعتماد ہے کہ میں اچھے طریقے سے بھی بیان کر سکتا ہوں مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں اپنے بات آج دن کے اندر چھے سو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ گرفتار ہوا ہے آپ بی بی سی کے اوپر جا کر نیوز دیکھیں وہاں پر بھی آ چکی ہے اندر سے جو جمہو کے اندر کچھ جو پیجیز ہیں ان کی جو سکرین شاٹ آئی ہے وہ اس میں چھے سو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ صرف ایک رات کے اندر 24 آور میں گرفتار ہوئے ہیں تو جب قیادت وہاں کی گرفتار ہے تو ہمیں اٹومیٹیکل سوچنا چاہیے کہ متبادل قیادت ہم ہی ہیں ہم نے خود سوچنا ہے اور جب ہمارے کندو کے اوپر بوجھ ہے تو پھر ہمیں اسی لیبل کا بھی کرنا ہوگا مجھے یہ نہیں کرنا ہے کہ میرا جنڈا کتنا اچھا ہوگا یا میرا نام کتنا اچھا ہوگا نہیں یہ لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ اب وہ والا مزاق نہیں چلے گا اب سجدگی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم آگے بڑھنا ہے اگر بڑھنا ہے تو بہت ساری قربانیاں دینی ہوگی ذاتی انا کی قربانی دینی ہوگی ذاتی پارٹیوں کی قربانی دینی ہوگی تب جا کر ہم آگے بڑھیں گے جی جی تحسین صاحب بہت شکریہ تحسین صاحب آپ کہ آپ نے ہمیں جائن کی آج کے اس کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی قیادت جو برطانیہ میں موجود ہے وہ جو یقیناً ایک متوہدر قیادت کے طور پر سامنے آنے کی صلاحیت رکھتی ہے سامنے آ سکتی ہے اس قیادت کا تمام پارٹیوں کی قیادت کی ریزولیشن منظور شدہ ہیں اور انہیں لے کر چلیں ہر جگہ ہر ماز پہ ہر پروٹیس میں ہر کانفرنس میں آپ ان قراردادو کو سامنے رکھ چلیں اس پر آپ کیا سمجھ رہیں کہ کس طرح سے پولیٹیکل ورکرز کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جی تینک کیو صاحب میری بیٹری فینش ہوگئی تھی تو میں شاہ پہ آکے چارجر پہ لگا کے آپ سے بات کر رہی پتہ نہیں میری کلیر آ رہی ہے یا نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے اور اس سے بڑھ کے یہ ہے جو ہماری نظریات کو رکھتے ہوئے برطانیہ کے اندر 1.1 یا 1.2 ملین یا 1 ملین جو بھی کشمیری ہیں تو ہمیں یہ صورتحال کے نتیجے میں ہمیں ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا ان تمام لوگوں کو اور ایک بات میں کہتا چلوں کہ آج جو وقت ہے اس میں اگر ہم کشمیری پھر ایک بار پھر اگر کسی بھی جی ناظرین غالب عنوثمان کیانی صاحب نے جیسے پہلے بھی کہہ دیا تھا ان کے شاید انٹرنیٹ میں یا موبائل میں پرابلم ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں ابھی تک ہیں میرے ساتھ شروع سے اس وقت تک اس پروگرام میں گو کہ کچھ مہمان تک موجود کے اور دیگر جو لوگ آج شامل نہیں ہو سکے ان کے لیے انشاءاللہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ کل جس وقت بھی ہمیں وہ میمانان گرامی آویلیبل ہوں گے ہم لے کر آئیں گے لیکن میں جناب اباس بٹ صاحب سے بھی وہ ہی سوال کروں گا کہ جاتے جاتے وہ یہ پیغام تو ضرور پنچا دیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کی پاس کردہ ان ریزولوشنز پر تمام کی سیاسی پارٹیوں کے کارکنان جو آپ کی قوت ہیں جو آپ کو لیڈر بناتا ہے وہ ایک عام کارکن ہے جو گراؤنڈ پر کام کرتا ہے جو مارے کھاتا ہے جو جیلو میں جاتے ہیں جو دن رات کرتے ہیں وہ آپ کی طاقت ہوتے ہیں تو انہیں آپ کس طریقے سے وہ کیا طریقہ کار ہے وہ کیا میکنزم ہے کہ تمام قیادت جو کل وہاں موجود تھی وہ اپنے کارکن تک کس طریقے سے یہ میسج پہنچائے کہ وہ سارے کے سارے لوگ ان قراردادوں کو لے کر جو منظور شدہ قرارداد انہیں لے کر انہیں بیس بنا کر آگے چلیں پیبلک میں جائیں پیبلک کو موبیلائز کریں وہ کیا طریقہ کار آپ کر سکتے ہیں جی بھر صاحب خد صاحب بہت شکریہ جناب ہم جب کانفرنس میں گئے تھے تو ہم آپ نے کمام جو سیجر کی عادت ہے ہم سے باتیں کر گئے تھے اور اگزیکٹی وہ ہم پر ہم نے ذکر کیا ہم ہم لائیں کہ کل ہی ایک جمہ پیش اپنی آل پارٹی کانفرنس لیکن جب ہم نے محسوس کہ لٹن میں جی لف ایک پہ لے چلے گئے اور جس کو ہم نے ترجی دی ہم ان کو ترجی دی لیکن ہم ہم ہندر پر سانت ایک جسے کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں کیونکہ میں یقین سے ایک بات کی ساتھ آج ما گھٹے نہیں ہوئے آج اگر اگر ایک دوسر کے ٹانک جو قرازادیں پاس ہوئی ہیں اس پر عمل درامت کیا جائے سچے دل سے اور اپنے دل کی اتھار رہیوں سے اس چیز کو میں ملسوس کرتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم کشمیری مخلص کشمیری ہیں اور نا ایک مسلمان ہیں میں ایک مسلمان ہوں اور میری جقین ہے میرے جو جاننے والی لوگ وہ جانتا کہ میں بڑے سے بڑا نقصان ترداشت کر سکتا ہوں لیکن میں جو سی سی صاحب وعدہ کر ہوں اس وعدے سے انہار نہیں کرتا تو یہ ایک موقع مل ہے اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ہماری سمجھ یہ یہ غلامی شدیو پر محیط ہو جائے گی اس سے پہلے کہ آپ بند کر دیں میں انڈوستان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام انڈوستان کے لیے یہ سکوت سہرہ میں بسنے والو ذرا سکون کا احساس سمجھو آج کا دن جو سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا یہ موضی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑی جنگ جیت نہیں جیتا جس طرح میں نے کہ انہیں اپنی ٹنگ ہوت کٹ دیں اس لیے جب ہمیں موقع ملے گا پھر دیکھیں کہ موضی صاحب کیا کرتے ہمارے ساتھ جی عباس صاحب چونکہ کل کی پہلا دن تھا اور کل کی جو سٹیٹمنٹیں وہاں خاص کہ ایک ایم پی کا جو آج انڈین پریس نے بھی اسے کافی چھلا ہوا ہے اور اس کی مرمد بھی کی ہے اس نے انتائی نازبہ قسم کے الفاظ استعمال کرنے شروع دیئے تھے پریس میں ایک ایم پی نے یقینا اس پر ایک پروگرام لے کر آئیں گے تھوڑی ہی دیر پہلے جرمنی سے ہماری ایک نگت ریفت وانی اپنے پیج سے اس پر لائیو پروگرام کر رہی تھی اور ہزاروں میں لوگ لائیو دیکھ رہی تھے اس پروگرام کو جو کہ خواتین کے حوالے سے ایک نازبہ زبان وہاں استعمال کی گئی ہے اس پر آپ کو دوبارہ پھر انوائٹ کیا جائے گا اس پروگرام میں اسی کشمیر راؤنڈ اپ برس باب بہت شکریہ بہت شکریہ جی اللہ حافظ برس آج ہمیں جن نے باب نے اس پروگرام میں جائن کیا گو کے تمام لوگوں سے پوچھا گیا تھا انہیں فون کالیں کی گئی تھی جو کال موجود تھے وہاں اس کانفرنس میں انہیں مدو کیا گیا تھا لیکن یقینا ایک مصروف لائف کے اندر جہاں ہر سیکنڈ کاؤنٹ ہوتا ہے وہاں یقینا لوگوں کے پاس ایر ویکٹ ضروری نہیں کہ ایک ہی ویکٹ میں سب ہی لوگ ہیں اویلیبل ہوں لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے آج شرکت کی جناب شوکت مقبول بٹ صاحب جناب صادق صبحانی صاحب جناب عثمان کیانی صاحب جناب عباس بٹ صاحب جناب حافظ طارق صاحب میں ساساد پارٹیوں کا بھی تعرف کروا دوں چونکہ دوسرے پروگرام میں دیگر پارٹیوں کے لوگ آئیں گے جناب شوکت بٹ صاحب کا تعلق نیپ سے ہے نیشنل عوامی پارٹی سے صادق صبحانی صاحب کا تعلق بھی نیشنل عوامی پارٹی سے ہے عثمان کیانی صاحب کا تعلق یو کے پی ان پی سے ہے عباس بٹ صاحب کا تعلق کے ان پی سے ہے آفز طارق صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے سید تحسین گیلانی صاحب کا تعلق جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ سے ہے جبکہ جو ہم نے جو بلایا تھا جناب آصف شریف صاحب بھی آج کے اس پروگرام میں مدو تھے وہ آج کے اس پروگرام میں شامل ہوتے لیکن وہ شامل نہ ہو سکے جن کا تعلق جمہ کشمیر پیپلز پارٹی سے ہے اور جناب منور راجہ صاحب جن کا تعلق جمہ کشمیر پی این پی سے ہے واضح فرق ہے ایک یو کے پی این پی ہے اور ایک جے کے پی این پی تو جے کے پی این پی میں سے منور راجہ صاحب میں ایک میسج آنا تھا چونکہ انہوں نے کہیں جانا تھا لیکن ان کا میسج ہمیں محصول ہونا تھا اس وقت تک کم از کم مجھے وہ میسج نہیں مل سکا باقی جو بھی پارٹیا تھی مسلم کانفرنس مسلم لیگ جماعت اسلامی اور تحریک کشمیر برطانیہ اور گیگر ان تمام عباب کو ہم کوشش کریں گے کہ کل اپنے ناظرین کے سامنے لا سکیں مجھے یقین ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ لوگوں کو یہ ضرور پتا چلا ہوگا کہ کل لوٹن میں جو کانفرنس ہوئی ایک پور حجوم آل پارٹیز کانفرنس یقیناً ایک بڑی کانفرنس تھی اور بے شمار لوگ اس میں شامل تھے مختلف پارٹیوں اور یہ ایک بڑا بریک تھو تھا برطانوی کشمیریوں کے لیے پوری قوم کے لیے لیکن برطانوی کشمیریوں کی طرف سے کہ پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ایک ٹیبل کے گرد جمع ہوئے اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا دنیا کو ایک پیغام دیا غصبین کو ایک پیغام دیا بارت کو ایک انتائی مضبوط اور سٹرانگ میسیج دیا کہ کشمیری ریاست کے نام پر ایک ساتھ ہیں اور وہ بلکل جس طرح اس ٹیبل کے گرد جمع ہیں اس طرح اپنی ریاست کا حسار کیے رکھیں گے اور وہ اپنی ریاست میں کسی بھی غیر ملکی قانون کو نہ تو مانیں گے نہ اسے کبھی انہوں نے مانا نہ کسی مائدے کو انہوں نے مانا اور آپ نے دیکھا کہ اسی کانفرنس میں مائدہ شملہ سے دست بارداری کے لیے بھی پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان یک طرف طور پر دست بکھیر دی گئے لہذا کوئی بھی ایسا مائدہ کارمد نہیں اور نہ کسی ایسے مائدے کی کوئی احسیت ہے جبکہ ریاست جمہ کشمیر کے شہری یقینا کسی بھی ایسے مائدے کو کبھی بھی انہوں نے نہ تو تسلیم کیا ایک ضروری اعلان آپ تمام اباب کے لیے چلتے کیا اس کے بعد مانچسٹر میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا اسے بھی آپ لوگ نے جمہ کشمیر تیوی سے دیکھا ہوگا اور کل یعنی بارہ جمعہ شام چھے بجے برطانوی ٹائم کے مطابق برطانیہ کے شہر نوٹنگم میں یہاں کے مارکٹ سکوئر پر ایک بڑے پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا ہے کیمیونٹی کی طرف سے یاد رکھے گا کہ اس وقت جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ان میں کسی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں یہ باعثیت کشمیری اور کشمیریوں کے ہمدرد اوریجنلی جو کشمیریوں کے کو اس ظلم اور ستم سے نجات دلانا چاہتے ہیں جو ریاست جمہ کشمیر کی اس پیچان کو تسلیم کرتے ہیں جو ریاست جمہ کشمیر کے شہریوں کے بنیادی حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ ازار یک جاتی کے طور پر کشمیری کیمیونٹی کے ساتھ مل کر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لہذا نوٹنگام اور اس کے گرد ارد گرد میں رہنے والے جیسے لیسٹ جو شہر ہیں ان میں رہنے والے جو بھی کیمیونٹی کے لوگ ہیں جو بھی آزادی پسند جو بھی آزاد انسانوں کو کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے اور اسے آزاد ہی رہنا چاہیے ایسی سوچ رکھنے جو بھی انسانیت پر یقین رکھتے ہیں جمہوریت پر آزادی پر یقین رکھتے ہیں ان تمام ہی لوگوں کو ایسے اعتجاج میں جہاں بھی ہو رہا ہو انہیں شامل ہونا چاہیے اور اپنی آواز اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ ریاست جمہ کشمیر کے اندر ہونے والے ان ظالم کی برپور مضمت کرنی ہوگی یہی انسانیت کا درس ہے کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اتحاد کے لیے کچھ کم نہ تھے اسی پر آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجاز چاہوں گا اپنے دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ بشیت زندگی پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے جمہ کشمیر ٹی وی وائس آف دی وائس لیس بے آوازوں کی آواز آپ کی آواز جمہ کشمیر ٹی وی